بچپن میں مجھے پین ویلز بہت فیسنیٹ کرتے تھے لیکن پتہ نہیں کیوں کبھی ملے ہی نہیں لیکن سوچا کرتی تھی کہ کبھی نہ کبھی خود بناوں گی بچپن میں تو نہیں بنا سکی لیکن جیسی میں بڑی ہوئی نا میں نے پین ویل والی ساری قصر پوری کر لی کبھی پین ویل بسکیٹ کبھی پین ویل یہ کبھی پین ویل وہ السلام علیکم میں ہوں ہینا اور آج ہم بنا رہے ہیں پین ویلز سموسا یا پوٹیٹو پین ویلز تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی ڈو تیار کریں گے میرے پاس ہے ون کیجی میدہ اس میں ون ٹی سپون نمک اور ون بائ فور کپ اس میں چلا جائے گا گھی اس کو اچھے سے ہم مل لیں گے اسے یہ ہوگا کہ گھی پورے آٹے میں اچھے طریقے سے پھیل جائے گا یہ فائن فلور نہیں میں نے یوز کیا میدہ یوز کیا اب جب گھی اچھے سے مکس ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے اس کو تھوڑا سا میدہ ہم ہاتھ میں اٹھائیں گے اور یوں اپنی مٹھی دبا کے بند کر کے دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح بن جائے تو اس کا مطلب ہے گھی ٹھیک ہے ورنہ تھوڑا سا گھی ہور اٹ کریں گے اب ہم اس کو نارمل ٹیپ وارٹر سے اچھے سے گون لیں گے بہت نرم نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ سخت بھی نہیں بس نارمل سا جسرا ہم روٹی بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں نا آٹا سیم اسی طرح کی فارم میں ہونا چاہیے اور پانی آپ نے آہستہ آہستہ گریجولی ایڈ کرنا ہے جب یہ اس فارم میں آ جائے تو اس کے بعد اس کو دس منٹ کا ریس دیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا اور گون دیں گے اور پھر اس کو رکھ دیں گے سٹے کروائیں گے فریج میں چاہیں تو موسم اچھا ہے تو روم ٹیپریچر پہ بھی رکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم کر دیں گے سائٹ پہ اب ہم بنائیں گے اپنا مکسچر جناب ٹیپل سپون آئل میں ہم حاف چکن کیوب ایٹ کریں گے چکن کیوب میں نے چھوٹا چھوٹا باریک باریک اس لیے کٹ کر لیا ہے پھر وہ پورا ہی ڈال دیں نا اس میں تو وہ جتنی در میں میلٹ ہوتا بلکل چھوٹے سائز کی ایک پیاس باریک کٹیوی وہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور ہلکا سے اس کو سوتے ہونے دیں گے اب میرے پاس تقریباً ایک بڑا کپ بوائل کیے ہوئے آلو ہیں میش کر لیا تھے میں نے اچھے سے اس کی بلکل گھٹلی ختم کی ہوئی ہے اب آلو اس میں ہم اچھے سے مکس کریں گے اور تھوڑا سا اس میں ایٹ کریں گے ہم نمک اور یہ گئی اس میں کالی میچ اور تھوڑی سی ہریالی بس زیادہ اس میں کچھ بھی نہیں ایٹ کرنا چکن کیوب یا چکن پاؤڈر کی وجہ سے اس میں اچھا فلیور آ جاتا ہے اب آگئے ہم اپنی ڈو کی طرف واپس دوبارہ اس کو اچھے سے بیلن سے پھیلا لیں گے کاؤنٹر پہ ہم نے تھوڑا سا آئل پہلے لگا لیا تھا اس کو گریسی کر لیا تھا اسے یہ ہوگا کہ پھر ڈو ہماری چپکے کی نہیں اچھے سے اس کو پھیلا لیا اب اس کی دیکھیں مٹائی کتنی ہونی چاہیے بہت زیادہ موٹا نہیں ہونا چاہیے ورنہ پھر یہ ہمیں کٹنگ کرتے ہوئے اور بعد میں فرائے کرتے ہوئے تنگ کرے گا نورمل سا پتلا ہونا چاہیے اور بلکل اس کو سموسے کی طرح بیل کے پتلا بھی نہیں آپ نے کرنا اس سے پھر یوں ہوگا کہ جب ہم اس کو فولڈ کریں گے تو یہ خود ہی ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس کو ابھی جب ہم نے آلو کا مکچر اس کے اوپر لگا کے پھیلانا ہے تو یہ بھی ایک تھوڑا ٹائم ٹیکنگ اور تھوڑا سا ٹرکی کام ہوتا ہے آلو بھی اس کے اوپر لگتے لگتے تھوڑا سا ڈو اگر پتلی ہو تو پھر ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے آپ سپیچلا سے چمچ سے یا چاہیں تو ہاتھ سے بھی آرام آرام سے جس طرح پورا پھیلاتے ہیں ایسے آپ نے یہ آلو والا مکچر اس پہ پھیلالیا اور اس کو رول کر لیا اب جو اس کا اینڈ والا کنارہ ہوگا اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے اس کو بالکل ایسے دبا کے بائنڈنگ کر کے رکھنی ہے اچھے سے پنچز سے پریس کر کر کے اس کو ساتھ میں لائیں گے اور رول کرتے جائیں گے رول کرنے سے یہ ہوگا کہ سمود ہو جائے گی ہماری ڈو اب یہ دیکھیں پورا رول بن چکا ہے اب ہم نے ایک تیز والی چھوڑی اس سے ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کٹ کرنے بس ہاف انچ سے زیادہ آپ نے اس کو کٹ نہیں کرنا اگر ہاف انچ سے زیادہ ہوا تو پھر فرائے کرتے ہوئے یہ اتنی دیر لگائے گا کہ اندر سے سارا آلو والا مکچر جو ہے وہ جل جائے گا اور پھر آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا سارے پیسیز کٹ کر لیے اب اس کو کٹ کیسے کرنا چھوڑی سے دبا کے نہیں کٹ کرنا اس کو بالکل ہم نے ایسے کٹ کرنا آگے پیچھے چھوڑی جس طرح جیسے چیچی بوٹی کرتے ہیں بالکل سیم ایسے دیکھا کتنی مزے کی پیل میل بن گئی اب ہم اس کو ڈپ کرنے کے لئے بنائیں گے ایک سلیری آدھا کپ پانی میں چار کھانے کے چمچ میدہ اور اس کو مکس کر لیا اور یہ پتلی سی سلیری بن گئی اس سے یہ ہوگا کہ اس میں ڈپ کر کے جب ہم فرائے کریں گے نا پھر آلو والا جو مکسچر ہے نا وہ باہر نہیں نکلے گا اور آئل بھی ہمارا خراب نہیں ہوگا اور آلو ہمارے اندر سے جلیں گے بھی نہیں اب آئل ہمارا بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے نیم گرم ہونا چاہیے پکوڑوں کے لئے تو ہم زیادہ تیز گرم کرتے ہیں نا یہ اس سے تھوڑا کم بہت کل میڈیم فلیم پہ ہم اس کو فرائے کریں گے جیسے ہم سموسے فرائے کرتے ہیں نا میڈیم فلیم پہ اور اس کو پانچ سے سات منٹ کا ٹائم دیتے ہیں فرائے ہونے کے لئے سیم آپ نے اسی طرح اس کو فرائے کرنا ہے اچھا سا گولڈن کلر آ جائے گا گولڈن سے گولڈن براؤن پھر ہم اس کو نکال لیں گے اب ہم اس کو سرف کریں گے پھر ہم اس کو کھائیں گے اور پھر بولیں گے نام 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 مجھے کا ویڈیو کو لائک کریں اور نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے اللہ حافظ